السلام علیکم یوٹیو فرنڈز آپ کو معوش چینل میں خوش آمدید امید ہے آپ سب ٹھیک ہوں گے آج ہم آپ کو ایک آپ کے ساتھ اپنی ریسپی شیئر کریں گے جس کا نام ہے چکن لیز ہوت چھٹ تو پوری ویڈیو ضرور دیکھیں گے ہم نے چکن کو بھولیس کر لیا ہے اس کے ہم نے چھوٹے چھوٹے پیسیز کر لیے ہیں ہم نے اس میں ہافٹی سپون نمک اٹھ کر دیا رچری پوٹر اٹھ کریں گے کانور کافن چکن کیو بیٹ کریں گے اس چیز میں چکن کیو بیٹ کر رہا ہو اس چیز کا تو ذائقہ دوبانہ ہو جاتا ہے تو دوبانہ ذائقہ کرنے کے لیے چکن کیو بیٹ کریں پینڈ ڈپ کی چلی سوس ہے ہم نے ہافٹی سپون ڈالیں گے یہ بہت اچھی سوسیز ہیں آپ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا یہ ہماری ریسپی کو بھی اور سوسیز کو بھی بہت اچھی سی ریسپی ہے ہماری سیمپل سی مارینیشن بھی اس کی بہت آسانے کوئی ایکسٹر آرڈینری کوئی مسالے وغیرہ نہیں ہے ڈیپینڈ کی چلی سویا سوس ہافٹی سپون ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے بہت سیمپل لسن باؤڈر ہمارے پاس نیشنل کا ہے یہ بھی ہم ہافٹی سپون ایڈ کریں گے کالی مرش ہمارے پاس ہے ہافٹی سپون ایڈ کریں گے ہافٹی سپون یا ایڈ سبون یا ٹیسٹ اب اپنی مرضی سے ایڈ کر سکتے ہیں ہم ہافٹی سپون ایڈ کریں گے بہت مزے کی ہماری میری نیشن چینل میں ہمیشہ کھٹی میٹی سی مزے کی ویڈیوز آتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی آسان سی ضرور ٹرائی کیجئے کمیشن بتائیے آپ کو کیسے لگیں ٹھینکیو فور سبسکرائبنگ جب تک ہماری میری نیشن ہوتی ہے ہم تب تک چلتے ہیں اپنی سوس کی طرف اس میں کیچپ ڈالی نیشنل کی چلی سوس ڈالی اور ہم نے چکن سپریڈ ڈائیٹ کر دیا سیمپل سی سوس بھی ہماری ڈیڈی ہے بہت مزے کی ان کو ہم اپنے ہوت چھوٹ کے ساتھ کھائیں گے ہماری چکن مریری نیشن ہو گئی ہے اب ہم باقی کا پروسیس کرتے ہیں ہماری چکن اچھے سے مریری نیشن ہو چکی ہے اب ہم اپنی لیزیوز کریں گے بار بی کیو کی ویوی لیز بہت یمی سی لیز ہے بہت زیادہ سپائزی بھی نہیں ہے جتنا اچھے سے چھوٹ ہو سکے اتنا اچھے سے چھوٹ کرنا اگر آپ ہینٹ سے کرنا چاہے ہیں کسی کوٹر میں کسی بلینڈر میں کرنا چاہے ہیں بلینڈر میں کرنا چاہے ہیں جتنا زیادہ اس لیز کا پروٹر بنے گا اتنا زیادہ کچھ خریسپی بنیں گے جیسا کہ آپ جانتے ہیں ہمارا چینل ہے ایک کھٹا مٹھا مزیدار سا چھوٹی چھوٹی ریسپیز والا چینل تو سبسکرائب کریں شیئر کریں تھانکیو فور سبسکرائب اس کے بعد چلتے ہم اپنے آئل کی طرح آئل کو آپ نے بہت اچھے سے گرم کرنا ہے آنچھ رکھ دینی ہے جب آپ کو آئل گرم ہو جائے آپ نے درمیانی آنچھ رکھ دینی ہے آپ میدہ بھی اس کر سکتے ہیں میدے کی بھی کوٹنگ بہت اچھی کرسپی ہوتی ہے لیکن آپ لیز ہی اس کے لئے لیز کا ایک نئے سٹائل سے ہماری ریسپی ہے یہ لیز والی بہت مزید کی کوٹنگیز ہم نے اس میں میدے کی کوٹنگ کر دی پھر ہم نے ایک کی کوٹنگ کر دی پھر ہم اس میں لیز کی کوٹنگ کریں گے آپ چاہیے تو دبل لیز کی کوٹنگ بھی کر سکتے ہیں لیکن فرسٹ میدے کی پھر لیز کی کریں تو زیادہ بیٹر رہے گی ہم نے آپ کے ساروں کو لیز کی کوٹنگ کر لی ہے پھرسٹ آپ نے چکن کو میدے میں کوٹ کرنا ہے اس کے بعد اپنے ایک میں کوٹ کرنا ہے پھر آپ نے لیز میں کوٹ کرنا ہے اس میں آپ نے اپنی اوائل کو فلیم جو ہے اوائل کو آپ نے بلکل بھاری کھٹ دینا ہے لو کٹ دینا ہے ہماری ساری چکن جو ہے وہ تقریباً میری کوڈنگ ہو گئی ہے بہت مزے سے بہت سپائسی تو چینل کو سبسکرائب کریں ریسپی کو ٹرائی کریں بہت آسانی سی ریسپی بہت مزے مزے کی چھوٹی چھوٹی سی ریسپیز ہوتی ہے ہم دیشنہیں سبسکرائب کیے ہوئے ان کا تھینکیو سو مچ ہم نے کوٹنگ کی ہے ہمہ تمہیں دشت کریں گے بسم اللہ حوالی رہیم ہم نے کھڑی گرم کریں گے ہماری جل چاہیں گی کرمز پر دیکھیں گا ساتھ منٹ بعد بھی ہوئے ان کے ٹرائنڈ اور ففٹین منٹ ہماری کرمز اچھے سے ہرچورٹ ہو چکے ہیں جس طرح میں پہلے کھا تھا آپ کو یہ پیپر ڈائنے کی ضرورت ہی نہیں آج کار مارکیٹس میں جائیں تو خود ہی مالز میں یہ مل رہے ہیں ساتھ میں مزیدار سی چپس ایسی چیزیں ہو اس کے ساتھ چپس نہ ہو ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا ہم چلتے ہیں اپنی چپس کی طرف چپس بناتے ہیں ہم بھی بناتے ہیں کھاتے ہیں آپ بھی بنائیں کھائیں ٹرائے کریں کمنٹ کریں انجوائے کریں بہت مزید کہ ہماری چپس بھی ریڈی ہو گئی ہے کرسپی کرسپی اور یاد رکھیں کہ آپ نے آئل کو زیادہ گرم نہیں کرنا ونہاں آپ کے جو کرمز ہیں وہ جل جائیں گے اور پھر آپ کی ہرچوٹ جویں وہ خراب ہو سکتے ہیں اب ہم چلتے ہیں اپنے فش مسالے کی طرف ہم نے اس میں ہاف ٹی سپون نمک ایڈ کریا چاٹ مسالہ ہاف ٹی سپون ہم نے ایڈ کیا دھڑپ چلی فلیکس پورڈر ہم نے اس میں ہاف ٹی سپون ایڈ کیا کالا نمک ہاف ٹی سپون چلی پورڈر ہاف ٹی سپون ہم اس میں ایڈ کریں گے بہت مسے کھا ہمارا مسالہ جو ہے ریڈی ہو جائے گا تو ہماری چپس بھی ریڈی ہو چکی ہے ہم نے چپس بھی فیہ کر لی ہم ویڈ پاکولا ویڈ سوس ویڈ چیپس ہم انجوائے کریں گے ہم نے کچھ مہدے والے بھی بنا لیا تھے کرمز ہرچوٹ بہت مزے کے یمی سے آپ کمنٹ میں بتائیے آپ کو کتنا ٹائم لگا اسے اتنے چھوٹے سے ٹائم میں آپ کے کتنی مزے کی ریسپی بن گئی ہماری جو مہدے والے نگٹس ہیں وہ بھی بہت مزے کے بنے ہیں بہت زیادہ کرسپی بنے ہیں لیکن لیز والے کی تو بات ہی ہو رہا ہے بات کو شیئر بھی کیجئے گا کہ ہماری ریسپی کیسی لگی اور ہمارے چینل جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ بھی دیکھ سکے بہت مزے کے ہمارے ریسپی ٹرائے ہو گئی ہے تو اٹھا کی جنہوں نے سبسکرائب ہی کر دیا کرو تو سب نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے تو آپ یوٹیو فرنڈز اللہ حافظ بائی بائی اپنا خیال رکھئے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں